جے کے میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے ایک اور خبر کرائیم کے حوالے سے زلہ سامبہ سے سامنے آ رہی ہے اور آپ کو بتاتے چلے کہ اب لگاتار کریمیلز کی دھرپگڑ کی جاری ہے اور کیپشن جو آپ نے ابھی پڑھی لی ہوگی کہ کوئی بھی کرائیم کرنے والا جو ویکتی ہوگا اب وہ بچے گا نہیں یعنی پولیس کی رڈار پر لگاتار یہ تمام کریمیلز ہیں اور پولیس ان کی لگاتار دھرپگڑ کر رہی ہے پھر وہ چاہے چوروں کی ہم بات کر لیں نشا تذکروں کی بات کر لیں یا پھر اسی کے ساتھ جو پشو تذکر ہیں ان کی بات کر لیں لگاتار یہاں پر زلہ پولیس سامبہ نے اب شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے جب سے بنام توش جو ایس ایس پی سامبہ ہے انہوں نے ایس 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 پی زلہ سامبہ میں کاربار سنبھالا ہے تو اس کے بعد سے لگاتار الگ الگ رنیتیاں بنا کر یہاں پر جو پولیس کی طرف سے کام کیا جا رہا ہے اور زلہ سامبہ کو پوری طرح سے کرائیم م مہیم ہے اسے تیز کیا جا رہا ہے یعنی جو ڈرائیو اگیس کریمیلز ہے اسے جو وہ ایک انٹینسیفائی طریقے سے جو وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے اسی کو لے کر بات کرے تو زلہ پولیس سامبہ کی بڑی برامنا پولیس ٹیم نے جو ہے دو اور چوروں کی دھپگڑ کی ہے اور ان کے پاس سے چورایا ہوا کیش بھی برامت کی ہے حالانکہ پولیس نے اپنی جو جانکاری یہاں پر ریلیس کی ہے اس میں کیش کا ذکر تو نہیں کیا کہ کتنا کیش ہے لیکن ایک کمپل کروائی گئی تھی بارہ سے تیرہ تاریخ کے بیچ میں تو پولیس نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور الگ الگ لیڈز یہاں پر پولیس نے حاصل کی اس میں چاہے ہم سی سی ڈیوی کیامراز کی فوٹیج کو لے کر بات کر لیں تو فوٹیج بھی لی گئی ہے اور ہیکٹک ایفرٹز لگانے کے بعد جو ہے دو چوروں کو گرفتار کیا ہے اور یہ دونوں چور جو ہیں یہ تیلی بستی بڑی برامنا کے رہنے والے ہیں یعنی اگر اس علاقی کی بات کرے تو یہاں سے کئی جو شرارتی تتو ہیں ان کی دھرپگڑ کی جا رہی ہے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں گی جو دو چور پکڑے گئے ہیں جن کے پاس سے کیش بھی برامت کیا گیا ہے تو اس میں ایک ہی پہچان ہوئی ہے روحن کمار عرف گورب سنا بوبی ریزرینٹ آف تیلی بستی بڑی برامنا اور دوسرا ہے منہ سنگھ سن آف سندیب سنگھ ریزرینٹ آف کندرہ ڈیرہ بابا تصحیل انڈسٹرک ریاستی ایٹ پرزنٹ تیلی بستی یعنی ایک تو تیلی بست لیکن دوسرا جو ہے وہ رہنے والا ریاسی کا ہے ایٹ پرزن وہ بڑی برامنا میں رہ رہے تو ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے کیونکہ ان کی جو انوالمنٹ ہے وہ ایک چوری کے معاملے میں انوالمنٹ تھی اور اسی کو لے کر ان کی جو وہ دھرپگڑ کر لی گئی ہے اب آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے پچھلے کچھ سمیے میں بتایا جا رہا ہے کہ 35 کے آس پاس جو چوری کے معاملے ہیں ان کو سالف کیا ہے اور 16 جو چوری کے معاملے ہیں ان کو سالف کیا اور 35 جو چوروں کی دھر پگڑ کیا ہے تو یہ ایک بڑا اچھا آنکڑا جو وہ میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس طرح کی کرمینلز کے اوپر جو وہ لگاتار پولیس نے جال بشانہ شروع کر دیا ہے لگاتار اس طرح کے شرارتی تطفوں کو ٹرپ کیا جا رہا ہے جو انٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں جن سے لگاتار لوگوں کو ایک ڈر ایک خطرہ بنا ہوا ہے اور کہنا کہیں ایک ڈر ایک بھائے ہم لوگوں کے اندر دیکھ رہے ہیں جس طرح سے چوروں نے پچھلے دنوں میں اتنا زیادہ آنتنگ مچایا کہ لوگ جو وہ اپنے گھروں کو لاک کر کے کہی جا بھی نہیں سکتے ہیں اور کہنا کہیں کسی کو گھر پر رہنا جو وہ پڑ رہا ہے کیونکہ چور جو یہاں موقع پا کر یہاں لوگوں کے گھروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں بزنس اسٹیبلیشمنٹس کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور اس میں بڑا کارن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے ہیروین چٹا ڈرگز کا یعنی یہ وہ چور ہیں جن کا نشہ ٹوڑتا ہے ہیروین چٹا ڈرگز کا تو وہ نشہ کھریدنے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کے پروپٹیز کو نقصان پہنچاتے ہیں کیش تک چورا لیتے ہیں قیمتی چیزیں چوراتے ہیں انہیں بیچ کر کوڑیوں کے بھاو جو ہے وہ اپنا نشہ پورا کرتے ہیں تو اسی کو لے کر زلہ پولیس سامبہ کی جو پوری محیم ہے یہ اب ہمیں بڑے سر پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس میں میں آپ کو بتا دوں کی جو انویسٹیگیشن اس پورے معاملے میں کی گئی تھی اس میں ایسے چو بڑی برامنا سنیل شرما کی بات کریں ایس جی پیو بڑی برامنا راہل ناغر کی بات کریں اور جو سپرویجن تھی اس میں ایڈیشنس پی سامبہ سلندر چودری جی کی دیکھریک میں یہ پورا آپریشن چلایا گیا اور ان چوروں کی دھر پکڑ کی گئی ہے اور میں تمام ان لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی طرح کے نقصان سے آپ جو جوج رہے ہیں جس طرح سے یہ چور جو آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو آپ لوگ پولیس کا پورا سیوک کریں پولیس سٹیشن میں جا کر کمپلینٹ دچ کرائیں اور آپ یہ امید اب رکھیں کہ پولیس اس معاملے کو جو وہ جلد ہی جو وہ سلجھا لے گی اس معاملے کو سولف کرے گی اور اس طرح کے یہ شرارتی تطب ہیں ان کی دھت پکڑ جو وہ جلد سے جلد ہو پائے تاکہ ہمارا زلہ سامبہ پوری طرح سے کرائیم مکت ہو جائے جسے کرائیم مکت بنانے کے لیے زلہ پولیس سامبہ کی محیم لگاتار ہمیں تیز ہوتی دکھائی دے رہیے اور اس میں اس اس پی سامبہ بنام دو جی کا بھی کلیر کٹ کہنا ہے کہ کوئی بھی کرمنل جو وہ نہیں بچے گا وہ چاہے نشہ دسکر ہوگا پشو دسکر ہوگا یا پھر چور ہوں گے یہ انٹی سوشل ایلمنٹ جو لوگوں کو نقصان پہنچانے والے ہیں ان کو لگاتار رڈار پر لیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر جو اکت کاروائی ہیں وہ ابھی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں تو یہ بڑی جانکاری کرائیم کے حوالے سے زلہ سامبہ کے بڑی برامنہ علاقے سے سامنے آ رہی ہے یہاں دو اور چوروں کی پولیس نے دھر پکڑ کی ہے اور ان کے پاس سے چرایا ہوا کیش بھی برامت کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹوٹل پینتیس چوروں کو ابھی تک گرفتار کر لیا ہے پچھلے ایک مہینے کے جو وہ وقت میں اور اسی کے ساتھ سولہ چوری کے معاملے سالف کی ہیں تو یہ سیدھی چتابنی ہے اس اس پی سامبہ کی تمام کرمنلز کو کہ سودھر جائیں نہیں تو آپ کو ہم کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لے آئیں گے اور آپ کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑی کاروائی کریں گے بڑی سرجیکل سٹائک کریں گے یہ بڑی جانکاری زلہ سامبہ سے فلال کے لیے کرممن راہول کے ساتھ رشید کجوریا جیکی میڈیا کے لیے